بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا چوچری ناظرین پروگرام آج کی بات میں بات کریں گے کہ دبائی میں ہونے والی مسلمی نون کی میٹنگ اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو کیوں شامل نہیں کیا گیا جس پر ان کو کافی زیادہ تحفظات ہیں یہ بھی جانیں گے کہ ان کو کیا تحفظات ہیں اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا مولانا فضل الرحمن اگلی حکومت اپنی پارٹی کی دیکھتے ہیں کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس بار الیکشنز لڑے جائیں گے کیا الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے یا اسمبلیوں میں توسیح کی جائے گی انہی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بھوری صاحب جو کہ جے یو آئی کے سپوکس پرسن ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی سارے معاملے پر کیا ان کا تفسرہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگلی جو سٹریٹیجی ہے وہ کیا بنائی جا رہی ہے السلام علیکم سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جائن کیا سر یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمن کو دوبائی میں مسلم لکنون اور پیپلز پارٹی کی ہونے والی ملاقاتوں پر تنقید کر رہے ہیں اس کی آخر کیا وجہ ہے دیکھیں پہلے بات تو تنقید نہیں ہے ان نے اپنا تحفظ کا اظہار کیا ہے تو دو پارٹیوں کے درمیان جب ملاقات ہوئی تو پی 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 سے تو ہمیں اعتراض نہیں تھا مسلم لکنون سے اس لیے اعتراض تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا حیثہ ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب پی ڈی ایم سربراہ ہیں اور جب پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کو اعتماد نہیں دیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اور بھی بہت سی پارٹیاں ہیں دیگر پارٹیوں نے اس پہ مولانا صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ یہ کیا دوبائی میں ہو رہا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا اعتماد ملیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے اور یہی بات کوئی صاحبشوں کے ساتھ گفشہ پھو رہی تھی ذاتی نیچی قسم کی کوئی پریس کامس نہیں تھی تو اس میں انہوں نے کہا دوبائی میں کیا ہوا ہمیں کچھ بتائیں تو انہوں نے کہا اب مجھے بھی اس پہ تحفظات ہیں اور میرے علم میں کچھ نہیں ہیں تو جس پہ چونکہ پھر خبر تو بن گئی پھر اس سے خبر چل گئی تو بیرل بات میں بات بات ہو گئی ہے کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے تحفظات ہمارے دور کر دی ہیں اچھے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبائی میں ہونے والی میٹنگ میں مولانا فضل رحمان صاحب کو کیوں شامل نہیں کیا گیا نہیں وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری کوئی باقاعدہ اس سلسلے میں کوئی ایجنڈے کے ساتھ میٹنگ نہیں تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں چونکہ میان صاحب آ رہے تھے دوبائی میں اور وہ اپنی پارٹی کے کچھ معاملات کو دیکھنا چاہ رہے تھے لندن اور دوبائی میں فرق ہے پاکستان سے تو انہوں نے چندھا بھی جانا تھا کچھ ان کی ذاتی میٹ گئے بھی فیملی بھی ان کی وہاں تھی بچے بھی ان کے پہنچے مریم بھی پہنچی تھی مریم بھی بھی تو انہوں نے پھر یہ آصف دردائی صاحب بھی دوبائی میں تھے تو براور کوئی بلالیا ملے ہیں تو اسی طرح ملے ہیں جیسے دو پارٹیوں کے درمیان گف شکھ ہوتی ہے لیکن کو بڑا فیصلہ بڑا ڈسین یا کوئی بڑا ایجنڈا نہیں تھا ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہ بتائی گا کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی ملانا فضل الرحمن سے ملاقات کا کہا ہے تو یہ ملاقات کہاں ہوگی لندن میں ہوگی یا دوبائی میں ہوگی نہیں نہیں ایسی کوئی ملاقات کی بات نہیں ہوئی ہے یہ بھی ایک ٹیبل سٹوری ہے مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ٹیلی فون رابتے ہیں اور وہ اکثر رہتے ہیں و آپ ڈے آفٹر ڈے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد آپس میں رابتے رہتے ہیں اور روئے ہیں اس کے بعد پرائنٹ منسٹر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے یہ معاملات سارا کریئر ہو گیا ہے یعنی کہ اب آپ کے تحفظہ دور ہو گئے ہیں جی ہاں تو سیر وہ جو پہلے بات کہی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم کی اب ضرورت نہیں رہی ہے تو وہ والا کیا معاملہ ہے کیا آپ الیکشن جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے جائیں گے سب انڈیویجویلی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے دیکھیں پی ڈی ایم میں ایک ایسی تنظیم بنائی کی تھی جو تحریک کا نام تھا صاحب کا حکومت اور اس کے کاروراموں کے خلاف ہم نے ایک باقاعدہ تحریک چلائی تھی اور سب تو اس تحریک کا حصہ تھے اس میں مختلف الخیال لوگ تھے اس میں مذہبی جماعتیں بھی تھی سیکولر جماعتیں بھی تھی ہر مزاج رکھنے والی لوگ اس میں شامل تھے کومپرس جماعتیں بھی تھی اس میں تو وہ ایک تحریک تھی اس کو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا کوئی اپنا انتخابی اتحاد ہوگا تو انتخابی اتحاد کو ابھی تک اس کی شکل نہیں دی گئی تو ابھی اس لیے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو انتخابی شکل دی جائے یا اس کو یہیں پہ اس کو ختم کر دی جائے کوئی تحریک تو ختم ہو چکی حکومت تو چلی گئی جس کے خلاف یہ تحریک تھی تو یہ اس لیے اس پہ یہ چیزیں زیر بحث ہیں میں سمجھتا ہوں ہم پی ڈی ایم کا جلدی اجلاس بلا کے اس پہ بھی شاید کو بات ہوگی انشاءاللہ سر یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم میں بھی آپس میں تضاد پایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو جائیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ نہیں ہونی چاہیے سمجھوں کی توسیئی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی افواس آزی زیادہ ہوئے ہیں اس میں کیونکہ جب پرائم میسٹر اور پاکستان جب ایک بیان دیتا ہے تو وہ تمام جتنی پارٹیاں اس حکومت میں شامل ہیں ان کا پرائم میسٹر ہوتا ہے تو اس میں اتحاد میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں جتنے بھی پارٹیاں ہیں نہ اصل پی ڈی ایم بلکہ پی ڈی ایم سے باہر کی پارٹیاں مصبی پس پارٹی مہتر مطیدہ غومی مومنٹ پاپ ہے یہ سب پارٹیاں اس حکومت میں شامل ہیں تو مطیدہ حکومت کا جب ہیٹ جو بیان دیتا ہے تو وہ سب کی مشاورت کے بعد اور سب کی مشورے کے بعد دیتا ہے اور پرائم میسٹر کا یہ بیان دینا ہے کہ اسمبلی آگست میں تحلیل ہو جائیں گی میں سمجھتا ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے اچھا سر یہ بتائے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کے اتحادیوں کی حکومت ہے پاکستان میں اور مہنگائی آسمان چھو رہی ہے یعنی دودھ دہی اس کے علاوہ دالیں اشیاء خوردانوش اور پھر بجلی گیس پانی ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا دیکھیں بات یہی ہے کہ پھر وہ یہ ایک بڑی پرانی بات چلتی ہے ستہ بہتر سال سے لوگ کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں یہی کہتے ہیں جو کیا پچھلی حکومت نے کیا لیکن اس طرح تو یہ بات بلکل واضح ہو گئی ہے کہ جو ہوا پچھلی حکومت نے کیا یہ تو ایک کلیر ہو گئی ہے پوزیشن اور عوام کو پتہ لگیا ہے کہ وہ نہ ہی لوگ کا کٹولا تھا نہ ان کے پاس کوئی ویزن تھا نہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرنس تھا نان ایکسپیرنس لوگ تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ حکومت کرنے کے بجائے حکومت کے ساتھ کھیلتے رہے پرائیمیسٹر صاحب جناب ہیلیکوپٹر پر گھر سے نکلتے تھے پر وہ جناب پرائیمیسٹر ہاؤس جاتے تھے ارب اور روپے پاکستان کا اڑا دیا انہوں نے اس کام پہ آج وہی شخص جو ہے لاہور سے بائی روڈ آتا ہے اسلامباد کے عدالتوں میں بیش ہوتا ہے آج اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ نان ویزن والے لوگ تھے اور جن کا پاکستان کی ترقی سے یا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت اور وہ ایجنڈے آج آپ کے سامنے ہیں اسرائیل بھی بول رہا ہے بریٹ شینمنٹ بھی بول رہا ہے امریکہ سے بھی آواز آ رہی لندن سے بھی ان کے لیے آواز آ رہی تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو مولا فضل مان صاحب کہہ رہے تھے 20-25 سال سے کہ یہ پاکستانی نہیں باہر کے آجنٹ ہے وہ بات ثابت ہوگی اور آج بلکل کلیر ہو چکی پا کل تو جو پرسوں اسرائیل کے سٹیٹمنٹ کے بعد تو جو بات پوزیشن کلیر ہوگی کبھی اسرائیل نے آئے تک پاکستان کے معاملات میں اسٹیٹمنٹ نہیں دی میاں نواز شریف جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں مریم نواز گرفتار ہوتی ہے یا اپنا آزر رہی صاحب ہے یا ان کی سسٹر سوریال تلکو صاحب ہے یا اور ادر سیاستدان جو بھی اس ملک کے گرفتار ہوئے ہیں اب ماشاءاللہ دور آئے ہیں آپ کو پتا ہے جنرل زیہولک کے دور میں لوگ کو کوڑے لگے ہیں اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں بڑی عوام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جو کہ ماشاءاللہ آگیا تھا کسی کو پاکستان میں نہ انسانی حقوق نظر آئے نہ کسی کو پاکستان میں عوام کی جمہوریت تباہ ہوتی نظر آئی اب کیوں نظر آ رہی اس لئے کہ ان کا نمائندہ جو انہوں نے بنا کے پاکستان میں بٹھایا تھا اس کو الحمدللہ پاکستان کی تمام قوم نے مسترد کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے پی ڈیم میں شامل تمام سیاسی جماعتیں ہر قسم کی جماعتوں نے اس کو مسترد کر کے اس کو گھر بھی دیا ہے اب وہ آخری اس کو بچانے کے لیے اس طرح کے گھر بھی استعمال کر رہے ہیں کوئیشن مہنگائی کے بارے آپ نے کیا تھا تو یہ ان کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے آپ کو پتا ہوگا دوزار سترہ میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی اس وقت پاکستان نے آئی ایم ایف کو ٹاٹا اور بائی بائی کہہ دیا تھا اور پاکستان کے بعد ٹھک ٹھک ریزرو موجود تھا لیکن اس کے بعد جو پیٹی آئی حکومت آئی اس حکومت نے آکے آئی ایم ایف سے دوبارہ ہاتھ ملایا اور اس ہاتھ ملانے کے بعد آئی ایم ایف کے ہم مقروض ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا سٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اس وقت کے گورنر تھے پنجاب کے جو پیٹی آئی کے گورنر تھے انہوں نے خود کہا تھا ہم نے ملک پر ظلم کر دیا اور اپنا جو سب سے بڑا آدارہ ہے وہ بھی ہم نے غیر ملکی آدار ایجنسیوں کو دے دیا اور وہ ایجنسی یہی ایم ایف تھی اس کا بندہ آج ان کا بندہ ہے جو آپ کا سٹیٹ بینک کا گورنر تو یہ اور پھر ڈالر کا کنٹرول بھی چونکہ اوپن کر دیا گیا وہ بھی پہلے پہلے سٹیٹ بینک کنٹرول کرتا تھا اب ان کا نمائندہ کنٹرول کرتا ہے یہ وہ بنیادی وجوہات تھی جس کے ویسے مہنگائی گئی اور تیسری دوسری وہم چیز یہ تھی کہ ہمارے اردگرد کے جتنے لوگ ہمارے سپورٹر تھے سی پیک بند کیا گیا چینہ ہم سے ناراض ہو گیا سعودی عرب کو ناراض کیا گیا اسی طرح دوسرے موالک کو بھی ناراض کیا ٹرکی کو ناراض کیا جوہی کو بھی ناراض کیا یہ وہ موالک تھے جو سب کے سب آپ کے ساتھ تاون کرتے تھے اچھے برے وقت میں اس نے بھی دی ہیں سعودی عرب نے بھی دی ہیں یوئی نے بھی دی ہیں آئی ایم ایپ سے بھی جو ہے وہ دیل ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ڈالر بھی بیک مارے گا ریٹ بھی پیچھے جائیں گے مہنگائی بھی بیک پہ جائے گی انشاءاللہ جلدی آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملے گی اچھے سر یہ بتائی گا کہ پشاور میں علماء اکرام کوئی شہید کیا جا رہے تو آپ اب حکومت کے اتحادی بھی ہیں اس کے باوجود بھی یہ ساری جو زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہی اتنی زیادتیاں ہوں گی تو ایک عام بندہ کہاں سے انصاف مانگے گا یا وہ کس سے بولے گا کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہوئے ہمیں انصاف چاہیے آپ بلکل درست فرماری ہیں بلکل درست فرماری ہیں ہمارے اس پر تحفظات ہیں اور میں آپ کے بتاؤں علماء اکرام شہید ہو رہے اور اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ جمیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے وہ علماء اکرام ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا صورتحال ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے ہم نے اس پر بھی احتجاج بھی کیا ہے حکومت کے ساتھ بھی بات کیا ہے اپنے اداروں کو مترک کیا ہے لیکن جو پچھلے دور میں گورمنٹ کمیر پشاور تھے اور عمران خان نے مل کے جن لوگ کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیتی افغانستان سے ہم سمجھتے ہیں اس سارے مسائل کے پیچھے وہی معاملات ہیں انشاءاللہ حکومت جلد جلد کنٹرول حاصل کر لے گی یعنی کہ اب آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں تحفظات تو ہمارے موجود ہیں جب ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ان کو تحفظ نہیں ملے گا تو لیکن تحفظات تو برقرار ہے لیکن حکومت نے یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اسکری ضرائع بھی کام کر رہے ہیں حکومتی ضرائع بھی کام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کے تکے میں دوبارہ آمن واپس لے کے آئیں گے سرے یہ بتائے گا کہ الیکشن کے معاملے پر ایک پارٹی جو ہے وہ کہہ رہے کہ اسمبلیوں کی توسیئی ہونی چاہیے اور دوسری کہہ رہے ہیں دوسرا گروپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشنز اون ٹائم ہونے چاہیے اگر باہر رہے گی تو اسمبلی وہ ترمیم پاس نہیں کر سکے گی اس لئے اگر اس میں توسیئی کا ٹائم آ گیا کوئی ایسی صورتحال بن گی جو فیلحال اس آج کی دن کی صورتحال تک بالکل ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم توسیئی کریں لیکن اگر خودانہ خاصتہ توسیئی کی طرف جاتے ہیں تو ہر پارٹی اس میں شامل ہوگی کوئی ایک بھی چھوٹی پارٹی بھی باہر نکل جائے تو توسیئی نہیں ہو سکے گی کیونکہ پارلیمنٹ کے جو عراقین ہیں وہ ممبران آپ کے سامنے ہیں ان کی کتنے چاہیے تو اس کے لئے آئین میں ترمیم کے لئے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اچھا سر یہ بتائے گا کہ کیا اگلی حکومت مولانا فضل رحمان کی ہوگی میں سمجھ داؤ کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی جن کو عوام جن پر اعتماد کریں گے اور خوش فہم میں ہم سب ہیں اور الحمدللہ ہمیں اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے حالات ہمارے لئے بہت بہتر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان دو صوبوں میں ہماری حکومت انشاءاللہ بہتر طریقے میں آئے گی اور سندھ اور پنجاب میں بھی ہم انشاءاللہ اچھی پوزیشن میں جائیں گے حکومتیں تو نہیں بنا سکیں گے لیکن ہم ضرور تھوڑی بہت سیٹیں ہم لے جائیں گے اپنا نام اپنا رکھیں گے دونوں سامنے میں انشاءاللہ ٹھیک ہے سر بہت بہت چک رہا ہے کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جائن کیا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے اسلام غوری صاحب سے بات کیا اور ان سے جانا کہ پی ڈی ایم کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی جس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ڈی ایم پچھلی حکومت کے خلاف بنایا گیا اتحاد تھا اور یہاں پر ایسی کوئی بار ڈسکس نہیں ہوئی تھی کہ ہم اگلے الیکشنز اتحادیوں کی طرح لڑیں گے یا الگ الگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اس لیے ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بلایا جائے گا پھر اس پر ڈسکسن کی جائے گی پھر فیصلہ لیا جائے گا اور فیصلہ سارے اتحادیوں کی مرضی کا ہوگا کوئی ایک بھی اگر نہیں مانتا اس فیصلے کو تو وہ فیصلہ نہیں لیا جا سکے گا دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے جتنی بھی خراب صورتحال پیدا ہو گئی ہے مہنگائی ہے یا ہمارے دوست ممالک سے ہمارے روابط خراب ہوئے ہیں وہ سب پچھلی حکومت کی ہی کارستانی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل پہلے تو کبھی پاکستان کے معاملات میں نہیں بولا لیکن اب عمران خان کی گرفتاری پہ وہ بول رہا ہے تو یعنی کہ عمران خان کو انہوں نے اسرائیل کا ایک طرح سے ایجنٹ ہی قرار دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب کیونکہ وہ پچھلی حکومت جو نا اہلوں کا ٹولہ تھی وہ جا چکی ہے تو اب ہم آگے ہیں اور آئندہ دنوں میں ڈالر میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اگلے دنوں میں پتا چلے گا کہ ان کی بات کس حد تک سچ تھی اور کتنی مہنگائی کم ہوتی ہے یا ملک کے حالات کتنے درست ہوتے ہیں اسی کے ساتھ میں دیجئے اجازت اللہ نکے بعد تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور باخبر رہیں